موسیقی موسیقی آج کی کلاس میں ہم سٹیٹیسٹکس کو ڈسکس کریں گے پیپر ون میں سٹیٹیسٹکس کے کس طرح کی کوششنز آتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلی چیز تو اس میں آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا دو طرح سے ہوتا ہے سکین نظر آ رہی ہے ڈیٹا آپ کے پاس دو طرح سے ہوتا ہے ایک آپ کے پاس گروپ ڈیٹا ہے ایک آپ کے پاس ان گروپ ڈیٹا ہے ٹھیک ہے ان گروپ ڈیٹا ہے اور سیکنڈ ہے آپ کے پاس گروپ ڈیٹا اب گروپ ڈیٹا سو ان گروپ ڈیٹا میں آپ ان گروپ ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ لائک آپ کے پاس ٹو فائف سیکس سیون اور تھری سو اور گروپ ڈیٹا میں یہ ہے کہ آپ کے ڈیٹا کی کیا ہو گروپنگ ہوئی ہو سو ان گروپ ڈیٹا میں آپ مین میڈین موڈ کس طرح فائف کر سکتے ہیں مین میڈین موڈ آپ ان گروپ ڈیٹا میں کس طرح فائف کریں گے سب سے پہلے سب سے پہلے ہم میڈین کی بات کرتے ہیں میڈین آپ کس طرح فائنڈ کریں گے میڈین آپ اپنے ڈیٹا کو ارگنائز کریں گے سب سے پہلے you have to put them in order two, three, five, six, seven سو آرڈر میں رکھنے کے بعد آپ جو میڈل نمبر ہوگا اس کو آپ میڈین کنسیڈر کرو گے اس کیس میں آپ کے پاس میڈین کیا ہے five similarly اگر آپ کے پاس میڈین آپ کے پاس میڈین آپ کے پاس میڈین آپ کے پاس اگر اسی کا ہی آپ نے مین فائنڈ کرنا ہو تو مین کے لئے آپ کیا کرو گے simply آپ انگروپ ڈیٹا میں کیا کرتے ہو ڈیٹا کو ایڈ کرتے ہو two plus five plus six plus seven plus three divided by five total آپ کے پاس five ہیں تو اس کا آپ ڈیوائیڈ بائی 5 کر لو گے ٹھیک ہے انگروپ ڈیٹا میں تو بڑا سمپل سا یہ کیس آپ کے پاس گروپ ڈیٹا میں آپ میڈین کس طرح فائنڈ کرتے ہو میڈین فائنڈ کرنے کے لئے گروپ ڈیٹا میں آپ میڈین فائنڈ کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ گروپ ڈیٹا کا مطلب کیا ہے group data کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا data organized ہو اور اس کی grouping ہوئی ہو for example اگر آپ کے پاس x کی value like 0 is less than and equals to x till 5 then 5 is less than and equals to 5 is less than and equals to 10 اور اس طرح آپ کے پاس کوئی بھی data ہو اور اس کی frequency بھی آپ کو given ہو یہ frequency تو اس طرح کے data کے لیے آپ mean کس طرح find کرتے ہیں mean کے لیے آپ formula use کرتے ہو mean is equals to submission of fx by submission of f اب اس statement کا مطلب کیا ہے اس statement کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے data میں f کو find کرنا ہے ٹھیک ہے like اس case میں آپ کیا کر سکتے ہو اپنے data میں سب سے پہلے آپ f کو find کرو گے submission of f find کرو submission of f کیا ہے آپ کے پاس اور x آپ کے پاس کیا ہوگا ہر interval کا midpoint like 0 اور 5 کا midpoint کیا ہے 2.5 5 اور 10 کا midpoint کیا ہے 7.5 سو اس کو آپ multiply کرو گے تو آپ کے پاس fx کا column آ جائے گا اور جب آپ اس column کو آپ add کرو گے تو آپ کے پاس submission of fx کی value آ جائے گی is it clear ابھی ہم اس کے کچھ questions بھی کریں گے paper 2 میں خیر اس طرح کی questions کم آتے ہیں frequency density اور یہ چیزیں زیادہ آتی ہیں وہ ہم questions سے بھی ہم clear کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اور ہاں اس میں group data میں آپ median کس طرح find کرتے ہیں group data میں آپ median find کرنے کے لئے cumulative frequency curve کو use کرتے ہیں cumulative frequency curve کو use کرتے ہیں for median اگر ہم اس کے کچھ questions پہ جاتے ہیں کچھ past paper کے کچھ questions ہیں ان کو ہم discuss کرتے ہیں کہ paper 1 میں کس طرح کے questions آتے ہیں ٹھیک ہے کسی کا کوئی question ہے تو please پوچھیں یہ first question ہے آپ کے پاس یہ scatter diagram سے related ہے ٹھیک ہے اب scatter diagram the number of steps taken by 12 people یہ data آپ کو given ہے اور آپ scatter diagram آپ کو دیویے اس case میں اب scatter diagram سے آپ نے اس کا first part دیکھیں تو first part میں کیا کرنا ہے what type of correlation is shown in the scatter diagram آپ correlation کس طرح find کرتے ہیں correlation کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اس میں trend line draw کرتے ہیں trend line کا مطلب یہ ہے کہ آپ best line best fit آپ اس کو draw کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ number of points above the line must be equal to number of points below the line اور اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ first or last point کو connect کر کے ایک line آپ draw کر دو یہ آپ کے پاس best fit line ہے تو اب آپ اگر اس میں یہ دیکھیں تو آپ کے پاس اگر آپ right side پہ move کریں تو اگر آپ کی line declining line ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے negative correlation اور اگر آپ کے پاس increasing line ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے positive correlation ٹھیک ہے اب اس case میں کس type correlation ہے آپ کے پاس negative correlation ٹھیک ہے اس کے answer میں آپ صرف اتنا لکھنا ہے sometimes آپ کو question میں data given ہوتا ہے table given ہوتا ہے اور آپ کہا جاتا ہے draw the scatter diagram ٹھیک ہے تو scatter diagram آپ کس طرح کرتے ہیں simply آپ points کو plot کر دیتے ہیں that's it اور اس میں آپ نے ان کو connect نہیں کرنا ہوتا کوئی curve draw نہیں کرنا ہو ٹھیک ہے draw a best line of fit draw a line of best fit تو اس کو اس کا آپ نے already discuss کر لیا کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ جو line ہے آپ کے پاس یہ best fit line ہے اس کو آپ move کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے پاس best fit line ہے ٹھیک ہے second اس کا بھی یہ clear ہے now the height of another person is 175 use your line of best fit to estimate the number of steps they would take to walk 100 meters اب height کتنی آپ کے پاس 175 175 پہ جو آپ نے best fit line draw کی ہے 175 پہ آپ کیا کریں گے آپ corresponding point find کریں گے اب اس بات کا مطلب کیا ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو آپ کے پاس line تھی 175 پہ 175 پہ آپ corresponding value دیکھیں گے یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس اس کی corresponding point دیکھیں اگر تو یہ آپ کے پاس کیا بنتی ہے اس کو اپنی scale سے ہی چیک کرنا ہے یہ آپ کے پاس اس point پہ بن رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1 2 3 4 boxes 138 آپ کے پاس اس کا answer ہو 138 ہو گا ٹھیک last part کا answer آپ کے پاس کیا ہو 138 simply clear ہیں اس میں کوئی confusion ہے تو پوچھیں draw the scatter diagram that's it اور باقی mostly questions جو ہیں وہ same ہی ہوتے ہیں کہ آپ نے scatter diagram سے بتانا ہوتا ہے کہ correlation کیا ہے کس type correlation ہے draw align or best fit یہ آپ نے draw کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس case میں negative correlation ہے otherwise positive correlation کب ہوگا جب آپ کے پاس increasing line ہوگی ٹھیک ہوگی ٹھیک 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 لیے لیے ایک بات یاد رکھ رکھ ہے کہ آپ نے سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھ نا ہے کہ highest cumulative frequency کیا ہے ٹھیک Is میں آپ نے اس کو نہیں دیکھ نا آپ نے کر کو دیکھ نا ہے کر کس پوائنٹ پہ آ رہا کر کی last value کیا ہے 120 ہے 120 پہ highest cumulative frequency اس case میں آپ کے پاس کیا ہے 120 اب median find کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے median find کرنے کے لیے آپ نہیں کرنا ہے highest cumulative frequency divided by two ٹھیک ہے ہمیشہ آپ نے اس کا half لینا ہے جو بھی آپ کے پاس highest اگر اس میں کوئی student یہ کرے گا کہ اپنے graph کو دیکھے گا curve کو نہیں دیکھے گا اس کا answer غلط ہوگا لائک اگر وہ یہ کام کرے گا یہ answer ٹھیک نہیں ہوگا 120 divided by two so this will be equal to 60 60 is not the median 60 پہ آپ نے corresponding value دیکھنی ہے like اگر آپ scale سے 60 پہ corresponding value دیکھیں آپ کے پاس کیا آ رہی ہے تو curve یہ 60 پہ یہ point آ رہا ہے آپ کے پاس اور اس کی اگر آپ corresponding value دیکھیں ہم directly دیکھ لیتے ہیں یہ 501 پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ curve جو اگر اس کی corresponding value آپ دیکھیں گے so this will be equal to 501 so first part کا answer آپ کے پاس کیا ہوگا first part کا answer آپ کے پاس 501 that's it اور یہ mostly questions paper 2 میں بھی آتے ہیں لیکن paper 1 کو ہم discuss کر رہے ہیں اس وقت paper 1 میں cumulative frequency diagram given ہو median آپ find 2 second point ہے آپ کے پاس inter quartile range اب inter quartile range آپ کے پاس kis kis ہوتی ہے inter quartile range is equal to upper quartile upper quartile minus lower quartile will equal to at 90 so this will be equal to 502 point 6 so we can write 502 point 6 یہ آپ کے پاس کیا ہے upper quartile میں repeat کر رہا ہوں upper quartile کیا ہے آپ کے پاس upper half کا median ہوگا وہ upper quartile ہوگا اور lower half کا median ہوگا lower half کیا ہے 60 سے 0 یہ lower half ہے آپ کے پاس lower half کا midpoint کہا ہوگا 30 پہ ہوگا 30 پہ اگر آپ corresponding value دیکھیں 5 500 6 minus 500 6 20 quartile range آپ کے پاس کیا جائے گا 2 آ جائے گا اس میں آپ کو mostly range given ہوتی اور اس کو آپ نے scale سے accurate value estimate کرنی ہے اگر آپ کو cumulative frequency curve given نہ ہوتا پھر آپ کو اس میں تھوڑی سی margin ملتا ہے آپ کو کوئی range given ہوتی ہے like plus 2 minus 2 آپ اپنے mind میں رکھیں اس سے زیادہ آپ میں نہیں رکھنا لیکن paper 1 میں mostly cumulative frequency curve given ہے تو اس case میں آپ نے accurate answer ہی نکال لیں ہے i hope کہ یہ بات سمجھ آگئی ہوگی آپ کو ok let's move on to the next question ok next question یہ ہے آپ اس question میں بھی آپ نے cumulative frequency curve given ہے 20th percentile ہم ہر طرح question دیکھیں 20th percentile find use the diagram find and estimate the 20th percentile 20th percentile اب کس طرح find کرتے 20th percentile percentile یہ ہے let's suppose آپ class میں 10 students ہیں اور آپ height میں کہ 8 students سے زیادہ ہے اس کا مطبی ہوتا ہے کہ آپ کی percentile 80 ہے آپ 80 percent student سے زیادہ آپ کی height ہے اب اس میں data میں آپ percentile نکالنا بہت آسان ہے کس طرح نکالتے ہیں 20th percentile find کرنا ہے 20th percentile اب یہ percentile نہیں یہ percentile ہے 20th percentile نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا 20 divided by hundred multiply by آپ کے پاس جو highest cumulative frequency ہوتی ہے اس case میں آپ دیکھیں تو highest cumulative frequency graph کی اور curve کی دونوں کی کی کیا ہے 120 ہے 120 so اب آپ اس کو cancel out کر سکتے اور simplify کریں تو آپ کے پاس answer آجے گا like 5 6 ہوا boxes پہ آپ کے پاس 30 ہوگا 1 2 3 4 5 5 boxes پہ آپ کے پاس 30 ہوگا اور آپ کو 24 چاہیے 24 کا مدب یہ ہے کہ 24 پہ آپ کے پاس اور اگین میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کو یہ given ہو کر تو پھر آپ نے accurate answers ہی لکھنے ہیں یہ دیکھیں اس پہ آپ کے پاس corresponding value 36 point 6 so اس لئے آپ کے پاس 20th percentile کیا ہوگا 20th percentile آپ کے پاس 36 point 6 ہوگا so i hope کہ یہ concept clear ہوگا اگر اسی question کے اندر آپ نے 70th percentile find کرنا ہو 36th percentile find کرنا ہو جو بھی percentile آپ find کرنا ہو آپ نے کیا کرنا ہے simply اس کو divided by 100 multiply by the highest cumulative frequency آپ کریں گے آپ کے پاس final answer آجائے next is ka the number of people with the temperature between 36.8 and 37.0 achha یہ bada important concept hai the number of people with a temperature between 36.8 and 37.0 36.8 and 37 ھیک اب ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ question کو سمجھ بہت important ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 36.8 اور 37.0 پہ cumulative frequency بتانی ہے question یہ ہے کہ آپ نے number of people بتانی between these two سب سے پہلے اس سے پہلے آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ cumulative frequency کا مطلب کیا ہوتا ہے cumulative frequency کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈائیگرام تو ٹھیک نہیں بند رہی بات آئی ہو کہ چلے آپ کو آئیڈیا مل جائے گا let's suppose اگر آپ کے پاس frequency ہو 3 5 6 اور cumulative frequency کیا ہوگی آپ کے پاس 3 then previous frequencies کو آئیڈ کریں تو 8 then ان سب کو آئیڈ کریں ان سب کو آئیڈ کریں تو 14 so cumulative frequency basically آپ کو بتا رہی ہوتی ہے total frequency اس point تک 37.8 37.8 پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس values کیا ہیں 37.8 اس پہ corresponding values اگر آپ دیکھیں تو 37.8 پہ آپ کے پاس 37.8 اس پہ آپ کے پاس value کیا آرہی ہے 37.8 value آپ کے پاس آرہی 100 100 ٹھیک value آپ کے پاس کیا آرہی ہے 100 اب second پہ دیکھتے 36.8 36.8 36.8 پہ آپ کے پاس آپ کے پاس اس میں یہ point آرہ ہے ٹھیک اس پہ اگر آپ corresponding point دیکھیں تو یہ بنتا ہے which means 60.4 سو اب آپ دو بات سمجھ میں آگئیں کہ 37.0 پہ آپ کی cumulative frequency کیا ہے 37.0 پہ آپ کی cumulative frequency ہے 100 اور سمجھ 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 اگر آپ سے میں یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ number of people between five and six تو آپ کو صرف cumulative frequency given ہو تو آپ کیا کریں گے آپ ان دونوں کے درمیان minus کر دیں گے like 14 minus 8 6 آ جائے گا so six number of people ہوں between five and six ٹھیک ہے یہ اس کا rough example تھی کہ اگر آپ between these تو نکال لیں تو پھر آپ simply اس کو subscribe کر لیں گے ایمل نے یہ پوچھا ہے کہ اگر آپ کے پاس let's suppose group data اس form میں ہو x ہو اور f ہو اور آپ کو like 3 2 5 اور cumulative frequency ہے 5 4 and 8 let's suppose اب اس case میں mean کس طرح نکال گے اس case میں تو بڑا simple ہو گیا کہ آپ نے سب سے پہل ایک column بنانا ہے fx کا اور اس کو fx find کریں 5 3 is 15 4 2 is 8 5 8 is 40 ان سب کو اگر آپ add کریں 63 ہو گیا submission of fx answer اور submission of f answer کیا ہو گیا آپ کے پاس 12 اور 17 so 63 divide by 17 آپ کا answer ہو گا ٹھیک ہے وہ تو اگر آپ کو یاد ہو یہ ہم نے تھوڑی در پہلے یہ question کیا تھا وہ question یہ تھا اس question میں ہم نے جو x find کیا تھا یہ بھی ہم نے تھوڑی در پہلے یہ question کیا تھا جس میں ہمیں یہ question تھا اب اس میں ہم نے x کس find کیا تھا ہم نے simply ان دونوں کا midpoint find کر لیا تھا ایک آپ کے پاس group data اس form میں ہو سکتا ہے second آپ کے پاس group data اس form میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو group data means کہ جب آپ frequency given ہو تو تب آپ mean cumulative frequency curve بنانا ہو اور paper 1 میں آپ کو cumulative frequency curve بنانے کا question نہیں آتا ان کے حساب ہی جائے تو وہ اتنا difficult نہیں ہے بٹ اس میں آپ کو یہ advantage تھوڑا سو مل جاتا ہے کہ آپ median interquatized range میں آپ کو ثوڑی سی values given ہوتی ہے otherwise if the cumulative frequency curve is given then you have to give the accurate answer use the histogram to find the value of p اب پہلی چیز تو آپ نے اس پہ کو اور سے پڑھنا ہے تو table آپ کو frequency کا given ہے اور جو histogram given ہے وہ وہ دیکھیں تو frequency density given ہے تو frequency density کا formula آپ کے پاس کیا ہے frequency density is equal to frequency divided by class width اب اگر ہم دیکھیں تو first part میں ہم نے کیا کرنا ہے first part میں ہم نے p ki value find کرنی ہے p ki value آپ کس find کر سکتے ہیں first part میں آپ یہ دیکھیں تو p ki value find find کر سکتے ہیں کہ آپ اس interval کو consider کریں ٹھیک ہے اور اس interval 4 to 6 ہے 4 to 6 کی اگر آپ cumulative frequency دیکھیں گے 4 to 6 کی اگر آپ frequency density دیکھیں تو وہ آپ کے پاس کیا ہے وہ آپ کے پاس 8 ہے ٹھیک ہے تو frequency density آپ کے پاس 8 ہے frequency آپ کو نہیں پتا frequency آپ کے پاس کیا ہے وہ P ہے اس کو آپ P لکھیں گے اور class width کیا ہے class width کا مطلب کیا ہوتا ہے class width کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4 to 6 کی آپ range دیکھیں کیا ہے آپ کے پاس اس class کی width کتنی ہے width آپ کے پاس 2 ہے پی کی value کیا ہوگی 16 ہو جائے گی اس کو cross multiply کریں so P will be equal to 16 let's see the next part complete the histogram اچھا ایک چیز complete the histogram اب histogram آپ نے بنانا ہے 1 to 2 اب آپ نے یہ کام نہیں کرنا جو کہ mostly آپ پیپر میں کرتے ہیں کہ آپ 6 کو ہی plot کر دیتے آپ 6 کو plot نہیں کرنا بلکہ frequency density find کرنی اور پھر اس کو plot کرنا ہے so 1 to 2 کے لئے اگر آپ frequency density دیکھیں تو کیا ہوگی آپ کے پاس frequency density will be equal to frequency 6 اور class width کتنی ہے 2 minus 1 کریں 1 آگیا تو frequency اب اس میں 6 ہی بن this will be equal to frequency کیا ہے آپ کے پاس 4 4 divided by 2 this will be equal to 2 so last interval کے لئے آپ کے پاس کیا ہوگا this will be equal to 2 so اس کو آپ اس طریقے سے plot کر لیں گے clear ہیں اچھا اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ پیپر کے اندر آپ نے اس کو shared کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اکسر students کیا کرتے ہیں بیٹھ کے اس کو shared کرنے لگ جاتے ہیں اس کے کوئی extra marks نہیں it is just a waste of time share کرنے کی ضرورت نہیں صرف اپنا histogram histogram کی جو lines ہیں اس کو prominent کر کے visible ہوں that's it shared کر کے آپ کوئی اس کے extra marks نہیں ملتے بلکہ آپ اپنا time waste کر رہے ہوتے ہیں اس کو shared نہیں کرنا آپ نے صرف اپنی جو lines ہیں اس کو prominent کر نا that's it اس میں کوئی question ہے تو پوچھیں صرف اس میں ایک چیز کا یہ خیال لکھنا ہے کہ frequency کو plot نہیں کرنا frequency density کو plot کرنا ہے اس میں by chance یہ first case میں frequency اور frequency density same بن رہی ہے otherwise یہ دیکھیں 6 to 8 کے لیے frequency density different بن رہی ہے sometimes آپ کو پورا frequency density آپ نے اس کو plot کرنا آپ ہے اب تک کوئی question ہے تو please پوچھیں okay ایمل آپ کو اس question میں confusion ہے although کہ آج کے topic سے relate تو نہیں کر رہا but اس question کو بڑا simple سا طریقہ ہے کہ آپ نے basics پہ رہنا ہے question کیا ہے آپ کے پاس 3x minus 1 by 6 so 3x minus 1 by 6 plus x plus 2 by 4 is equal to 5 by 3 اس میں آپ نے x ki value find کر نی ہے پہلا step تو یہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ simply جو like terms ہیں ان کو simplify کر لیں 3x plus 2 plus 1 by 2 minus 6 3x اوکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں دوبارہ اس کو لکھ لیتا ہوں again 3x 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 minus 1 whole is divided by 6 plus x plus 2 whole is divided by 4 is equal to 5 by 3 so first of all what we have to do we have to take the LCM جس طرح ہم ہمیشہ basic میں کرتے رہیں 6 اور 4 کے LCM کیا ہوگا that will be 12 یا اس کو اور آسان طریقے سے کریں وہ آپ کیا کر سکتے ہیں denominator کو same کرنے کی کوشش کرتے ہیں denominator same کس طرح ہوگا denominator same کرنے کے لئے آپ اس کو multiply by 4 denominator کو بھی اور اس کو multiply by 6 اس کو بھی multiply by 6 یہ equal to ہے اس لئے آپ اس س 4 whole is divided by 24 plus 6 x plus 12 whole is divided by 24 is equal to 5 by 3 اب دیکھے ہیں denominator same ہو گیا so 24 12 x minus 4 plus 6 x plus 12 is equal to 5 by 3 کرنے کرنے now so agar ہم rearrange کرنے so this will be equal to 18 x plus 8 whole is divided 18 x divided by 5 by 3 multiply by 24 3 1s 3 8s are so now 18 x plus 8 is equal to 8 5s are 40 so 18 x is equal to 40 minus 8 so this will be equal to x will be equal to 32 by 18 or is ko agar am simplify kare so this will be equal to 16 by 9 so this will be the final answer so here is in both compare so one thing is idea that answer is same but this concept important is that you can do denominator same to make the denominator same bina rè 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 cross multiply لائے والا کام کر رہا ہے because mostly آپ نے اس method کو use کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس method کو use کیا ہوتا ہے mostly class میں سو اگر آپ اس method کو use کریں گے پھر بھی آپ کا answer ٹھیک آئے گا اگر آپ اس method کو use کریں گے پھر بھی آپ کا answer یہ آئے گا ٹھیک ہے so basically concept اس کا یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ denominator کو same بنا رہے ہوتے ہیں I hope کہ یہ MLB آپ کو یہ clear ہوگا although یہ relate تو نہیں کر رہا تھا but آپ نے پوچھا ہے تو اس کو ہم نے discuss کر لیا okay let's move on to the next question question number 12 now what we have to do we have to find the frequency density first so ہر ایک interval کیلئے ہم نے frequency density فائند کرنی ہے frequency density so تو frequency آپ کے پاس 10 ہے class width دیکھیں تو first کے لیے آپ کے پاس کیا class width ہے 10 minus 0 this will be equal to 10 frequency density کے آگئی 1 then next پہ آ جائیں frequency density divided by class width so frequency کیا ہے 15 second interval کی بات ہو رہی ہے اور class width کیا ہے 10 minus 20 so 10 minus 20 will be equal to 10 so frequency density کیا ہو گئی 1.5 next پہ آجو frequency density is equal to frequency کیا ہے آپ کے پاس 10 so 10 divided by frequency density آپ کے پاس کیا ہے 5 we cancel کیا so this will be equal to frequency density will be equal to 2 next پہ آجائیں next آپ کے پاس frequency density is equal to 12 frequency is equal to 12 frequency is equal to 12 divided by frequency density the class width is 5 اس کو simplify کریں so this will be equal to 2.4 so 2.4 آگے آپ کے پاس then next پہ آجائیں frequency frequency is 16 and the class width is 20 and the class width is 20 so this will be equal to 0.8 0.8 اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو simply اس پہ plot کر دینا ہے like 0 to 10 this will be equal to 0 to 10 the frequency is 1 frequency density is 1 so یہ آگیا آپ کے پاس next آپ کے پاس for 10 to 12 the frequency density is 1.5 so yeah then for 20 to 25 the frequency density is 2 so یہ آگے پاس then 25 to 30 frequency density is 2.4 so this will be 2.4 then 30 to 50 the frequency density is 0.8 0.8 means this will lie somewhere here okay so this will be the frequency density for this question i hope کہ اس کا concept clear ہے if you have any question please ask i think that is it for this topic اور اس میں ہم نے یہ سارے questions discuss کیا تھے related to statistics paper 1 so if you have any question you can ask it so اس میں آپ practice کریں questions کی اور پھر کوئی question ہو تو you can ask almost ہم نے ہر طرح کا question discuss کر لیا تھوڑا سا quickly اس کو revise کر لیں کیا آپ کے پاس data دو طرح سے ہوتا ہے group data ungroup data اور group data میں median کس طرح find کرتے ہیں cumulative frequency سے group data میں mean کس طرح find کرتے ہیں submission of fx by submission of f سے ٹھیک ہے اور scatter diagram کا concept correlation کا concept paper 1 میں mostly آپ کو cumulative frequency given ہوتی ہے اور آپ نے exact answer نکال لیں then percentile کا concept ہے 20th percentile تھا اگر 30th percentile ہو تو آپ نے simply 30 divided by 100 multiply by highest cumulative frequency then frequency density کا concept ہم نے دیکھا کہ frequency density given ہو تو وہاں سے آپ نے frequency کی طرح نکال لیا ہے so that is it for today thank you موسیقی